اسلام علیکم ناظرین آپ الحمدللہ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور مجھے بھی خاص طور پر آپ لوگوں نے دعاوں میں یاد رکھا ہوگا میں بھی آپ لوگوں کو ڈیلی دعاوں میں یاد رکھتا ہوں اور جب سے یہ آیا ہے کرونا سچی بات یہ ہے کہ کوشش کرتا ہوں ڈے میں جو کام ہو سکتا ہے اور رات میں جو کام ہو سکتا ہے کرتا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ مل کر اور باہر بھی گھر میں بھی اور ان سب لوگوں کا بھی میں شکریہ آدھا کر رہا ہوں جو ہم نے لاس ویڈیو لوڈ کی تھی اس میں ہم نے ایک مشن چھوٹا تھا شروع کیا ہوا تھا لوگوں کو گھر گھر راشن دینے کا اور الحمدللہ اس میں آپ لوگوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے جس نے بھی کیا ہے اللہ اسے قبول کرے گا اور میرے ایفٹ کو بھی اللہ قبول کرے گا آج ہم خصوصی طور پر دو چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں ایک کہ احتیاطی تطابیریں کیا کیا ہونی چاہیے ہم مزید کیا کیا احتیاط کریں اور اس بیماری کو شکست دینے کا راز بھی آپ کو بتاؤں گا کیونکہ مجھے جو سمجھ میں آیا ہے میں وہی شیئر کرتا ہوں ہر انسان کے اپنے اپنے انگل ہیں سوچنے کے جتنے ویڈیوز جتنے ٹی وی پرورام آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو بتایا جا رہا ہے اور یہ سب اچھا بتایا جا رہا ہے میں نے کہا کہ سوچنے کا انداز لوگوں کا ڈیفرنڈ ہو سکتا ہے لیکن میں نے جتنا خود دیکھا ہے اور جتنا بولا ہے اور جتنا لوگوں نے بولا ہے کہ فاصلہ رکھیں اپنے گھروں میں رہیں اگر یہ ایک حجوم نہ ہوتا اگر یہ ایک قوم ہوتی تو میرے خیال میں زمینوں میں بیسمنٹ بنا کر اندر چلی جاتی اتنی سخ پابندیوں کے بعد بھی کافی لوگ باہر ہیں اور انہیں ابھی شاید اندازہ نہیں ہو رہا ہے میں نے لاس ویڈیو میں کہا تھا کہ جو ضرورت ایسی ہے ظاہری بات ہے ہم انسان ہیں نکلنا پڑتا ہے میں بھی روز نکلتا ہوں اور پوری کیر کر کے نکلتا ہوں جو جو گورنمنٹ نے بتایا ہے جو جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کرنا چاہیے اور آپ لوگے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ شاید ابھی اس چیز کو نہیں سمجھ پائے ہیں اور مجبوراً آخر میں گورنمنٹ کو وہ سارے اسٹیپ لینے پڑھ رہے ہیں جس سے مسائل بھی بڑھیں گے خیر اچھے اقدام ہیں لیکن مسائل اس لیے بڑھیں گے کہ اگر یہ بات ہم خود ہی سن کر اور اکیلا اکیلا انسان یا اکیلی اکیلی فیملی اپنے آپ کو محدود کر لے گھر کے اندر تو شاید اتنی زیادہ فورسز کی ضرورت نہ پڑتی اب آپ یہ اندازہ کر لیں کہ آپ کی پولیس آپ کی فوج یہ ساری پٹولنگ یہ سارے ایکسپینسز یہ سارے آپ ہی کے ہیں آپ ہی کے خزانے سے جا رہے ہیں تو گورنمنٹ پہ بوجھ کم پڑتا اور شاید یہ پیسے کچھ اور لوگوں کی مدد کے کام آ جاتے یا آپ ہی اور میرے علاج کے کام آ جاتے تو خیر اب جتنا ہو سکتا ہے ہم سے وہ کریں اور خاص طور پر اپنے بزرگوں کا خیال لکھیں ماں باپ کوئی بڑا بھائی بھین اس طرح جو کروس آف سکسٹی ہیں جیسے میں نے کہا یہ نہیں ہے کسی کو بھی یہ لگ سکتا ہے اور یہ عجیب ایک مخلوق ہے جو پوری دنیا کی سائنس کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بس ابھی تک اس کا کیور نہیں سمجھ میں آ رہا ہے لوگوں کو اس کی وجہ یہ ہے کہ بیماری ڈائیگنوز نہیں ہو رہی ہے کہ یہ کیا چیز ہے لیکن جیسے میں نے کہا کہ انسان کے اپنے اپنے تھوٹس ہیں میں از ایڈاکٹر جب کسی پیشنٹ کو سنتا ہوں کہ مجھے کسی ڈاکٹر نے کہا کہ اس بیماری کا علاج نہیں ہے تو اس گریب نے جو کہا وہ صحیح کہا ہوگا لیکن میں اس چیز کو برا مان جاتا ہوں اندر ہی برا مانتا ہوں لیکن اقرار نہیں کرتا لوگوں کے سامنے کہ اس بیماری کا علاج نہیں ہے ہر اس بیماری کا علاج اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے بناتا ہے یا جو آپ کو چھے فٹ کا بناتا ہے وہ آپ کی دوائی بنانا کیسے بھول جائے گا یہ الگ بات ہے کہ سورہ شورہ ٹونڈی سکس کی آیت نمبر ایٹی میں اللہ تعالیٰ نے کہا جسے چاہتا ہوں میں شفا دیتا ہوں جسے چاہتا ہوں نہیں دیتا ہوں بادشاہ تو وہ یہ آخر میں فیصلے اسی کے ہیں تو ہر ڈاکٹر اپنے حساب سے پوری کوشش کرتا ہے لیکن میرا یہ ماننا ہے اس کی وجہ یہ کہ یہ اللہ کی کتاب میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ اتنی سچ ہیں اتنی سچ ہیں کہ میں شاید اپنے الفاظوں میں اس کو کور نہیں کر پاؤں گا احضر طالب علم کی حصے سے بھی تو نمبر ون ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے ان چیزوں کو ختم کر کے اپنے وہ گھر کے اندر بھی جو ہم رہ رہے ہیں تو ہمیں بڑی اپنے گھر کی کلننگ رکھنی ہے صاف سترائے رکھنی ہے ویسے بھی یہ ایمان کا حصہ ہے اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے اگر گھر میں بیٹھنے کا تو پھر اس کا فائدہ اٹھائیں جو ڈسٹنس فیملیوں میں ہو چکا ہے کہیں میاں کا مو ادھر ہے کہیں بیوی کا مو ادھر ہے بچوں کے ساتھ اتنا آپ کا ٹائم اچھا نہیں گزرا ہوگا تو اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھیں ڈسکشنز کریں باتیں کریں اور کشدین کی باتیں کریں نوافل پڑھیں نماز اگر قضا ہو گئی ہے وہ پڑھ لیں روزے آپ رکھ لیں جو بھی قضا ہوئے ہیں تو آپ کو موقع ملا ہے اس پرپس کے لیے کہ آپ اللہ کے اور اپنے آپ کو قریب کر لیں نہ کہ آپ سارا دن ویڈیو چلائیں فلمیں دیکھیں جو انٹرٹینمنٹ کی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ قابل سمجھتے ہیں دیکھنے کی آپ ضرور دیکھیں انفرمیشن کی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ بہت ضرور دیکھیں لیکن تھوڑا سا اس طرف بھی آپ ذرا انگل اپنے جو آئیکیو ہے اس کو بھی لگائیں کیونکہ سائنس تو آپ کے سامنے ہیں دنیا ساری آپ کے سامنے ہیں کیا حال ہو رہا ہے جن جن کے پاس ٹکنالوجی ہے اور پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا چیزیں ایجاد کر دی ہیں لیکن بے بس ہیں بے بستے ہم تب بھی تھے جب ڈنگی آیا تھا میں از ایک ڈاکٹر بھی دیکھتا تھا اور دنیا میں خیر اس نے بڑی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بیماری نے بھی وائرس نے بھی مچھر نے بلکہ لوگوں کو مارا تو اس زمانے میں مجھے یاد ہے کراچی میں بہت بڑے بڑے بورڈ لگائے گئے ناظمِ آلہ کی طرف سے اور وہاں مچھر چھپا ہوا ہے اور اس کی تصویریں لگی ہوئی ہیں چاروں طرف تو میں از ایسٹوڈنٹ جب دیکھتا تھا ان سارے بڑے بورڈوں پہ ایک مچھر کی تصویر ہے تو مجھے سورہ بکرہ کی وہ 26 نمبر آیت یاد آتی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اتنا بڑا ہو کر قرآن میں ایک چھوٹے سے مچھر کی بات کر رہا ہے یعنی کہ اتنا بڑا اللہ اتنے چھوٹے سے مچھر کی بات کر رہا ہے تو اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ کل ان سے کہہ دو کہ زمین میں کوئی چھوٹی ایسی چیز نہیں جس کو ہم بیان کر کے جھجکتے نہیں ہیں اللہ کی کیریشن ہے وہ اس کیریشن کو بیان کرتا ہے مچھر بہت بڑی چیز ہے کیونکہ یہی مچھر جب کان پہ اگر بتا رہا تھا کہ مجھے ابھی حکم نہیں ملا اگر حکم ملے اور میں تمہیں چوم لوں تو تمہیں کافی پڑ جاؤں گا اسے دینگی کہتے ہیں اور یہ ایک ایسا وائرس ہے جو آپ اور مجھے نظر بھی نہیں آ رہا ہے آپ دنیا کا حال دیکھنے تقریباً ایک قبرستان واری خاموشی ہے اور پھر بھی ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ آپ کی ماں آپ سے بہت پیار کرتی ہے اور جب ماں کسی بچے سے پیار کرتی ہے اور اگر بچہ کوئی گلتی کرتا ہے تو وہ پھر اتنا گصہ بھی کرتی ہے لا پروا مہا آپ کے اوپر گصہ نہیں کرے گی لیکن پیار کرنے والی ماں جب آپ گلتی کریں گے تو پھر گصہ بھی اس کا اسی محبت کی شدت کی طرح تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے تو آپ کو سمجھائے گی بھی آپ کو مارے گی بھی آپ کو چمانڈ بھی مارے گی باتوں سے بھی سمجھائے گی اور آپ اکڑ جاتے ہیں تو ایک ہاتھ اور مارے دیتی ہے اور اگر آپ آنسوں نکال کے رونے پڑ جاتے ہیں تو آپ کو گلے لگا لیتی ہے تو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا خدا آپ کے گھر میں میرے گھر میں اگر روز کوئی کچھرا پھینکے تو آپ کو کیسا لگے گا مجھے کیسا لگے گا برا تو لگے گا کیونکہ آپ کے گھر میں کوئی کچھرا پھینک دے تو آپ ایک دوہ چھوڑ دیں گے شاید دوسری دوہ بھی چھوڑ دیں لیکن تیسری دفعہ کیا حال کریں گے اس کا جب آپ اپنے گھر کے ساتھ یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو میرا اور آپ کا رب یہ زمین بھی تو اسی کا گھر ہے اس کو بھی تو ہم نے کچھرے سے بھر دیا ہے تو ایسا تو نہیں کہیں اس کو گصہ آگیا ہے وہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے کیونکہ میں نے کہا کہ یہ سوچنے کے انگل ہیں ہر طرف آپ ضرور سوچیں لیکن ایک اس طرف بھی دوسرا ابھی تک میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک بحث چلی ہوئی ہے کہ نماز ماجد میں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے مجھے نہیں پتا یہ تو علماء کا کام ہے لیکن اس میں بھی آپ کو اختلاف ملے گا کوئی کہے گا بلکل نہیں ہونی چاہیے کوئی کہے گا نہیں ہو سے وہیں ہونی چاہیے ایک عجیب ایک کیفیت بنی ہوئی ہے تو ظاہری بات ہے جب گائیٹ کرنے والے خود منتشر ہوں تو پھر قوم بھی منتشر رہتی ہے حکومت کو بیٹھ کر علماء کا پینل بنا کر پہلے ڈسکشنز خود کرنی چاہیے اور پھر حاکم وقت کو اناؤنس کرنا چاہیے تو ڈائریکشن ایک بن جاتی ہے لیکن یہ جب قوم ہو یہ حجوم نہیں کر سکتے جبکہ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کتاب الصلاح کتاب الآزان اس کا سبجیکٹ ہے حدیث نمبر چھہزار چھ سو چھے ہے یعنی کہ چھ سو چھا سٹھ ہے ٹرپل سکس کہلے اس کو چھ سو چھا سٹھ نمبر حدیث ہے یہ صحیح بخاری کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ازان دے رہے ہیں اور برسات ہو رہی ہے برسات ہو رہی ہے ازان ہو رہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موزن کو بلا کر کہا کہ اعلان کر دو کہ لوگوں کو کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں تو اس حدیث میں میں تھوڑی دیر کھو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں ازان دینے والے صحابی موجود ہیں موزن موجود ہیں اس کا مطلب چند لوگ مسجد میں موجود ہیں تو نماز تو ادا ہوئی لیکن باقی لوگوں کو روک دیا گیا بارش کی وجہ سے بارش نظر آنے والی چیز ہے اس سے تو خود کو بچایا جا سکتا تھا پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مناسب سمجھا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو اللہ اس کسی بھی عبادت کو پسند نہیں کرتا جس میں انسان کو تکلیف ہو اس لئے آپ کسی بھی عبادت کو دیکھ لیں نماز تو ایک ایسی چیز ہے جس کا سب سے پہلا سوال کیا جائے گا ایون آپ روزہ دیکھ لیں فرض ہے مگر کنڈیشن ہے اگر آپ سورہ بکرہ کی آیت نمبر 185 پڑھیں گے جو اس میں بیمار ہیں جو ضعیف ہیں جو لاچار ہیں کمزور ہیں سفر میں ہیں یہ ساری سہولتیں کیوں دی گئیں کہ اس رمضان کے روزوں کی گنتی کو تم دوبارہ واپس کرنا پورا کر لینا یہاں پھر اس کا جو بھی حدیعہ ہے اسی طرح حج کو دیکھ لیں سورہ آل عمران کے آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو افورڈ کر سکتا ہے سفر کو بھی صحت کو بھی فنیشلی بھی وہ ضرور جائے تو غریب آدمی تو چاہتا ہے کہ وہ بھی روزہ رسول دیکھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی عمرہ حج ادا کرے کس کی خواہش نہیں ہوتی تو امیر تو بچارہ کری رہا ہے لیکن غریب کے لیے کیا نظام بنا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم صبح اٹھ کر اپنی ماں کو مسکراتا ہوا دیکھ لو یہ حج جو تم کرتے ہو اس سے بھی بڑا حج ہے تو جہاں جہاں دین کو اگر آپ گھوڑ سے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی سہولتیں رکھی ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ علماء دین اس پر کیا تفسرہ کریں گے اور ان کو ہی کرنا چاہیے میں تو بحیثیت سٹوڈنٹ جو مجھے سمجھ میں آیا اور میں نے نمبر کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور علماء ابھی بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے آپس میں بیٹھ کر یہ دین والوں کا کام ہے اور دین حق جو پہنچاتے ہیں ان کا یہ کام ہے کہ وہ گورنمنٹ ان کو بلائے یا نہ بلائے ویسے تو یہ اسٹیٹ کو چاہیے کہ ان سارے علماء دین کو ہمارے ملک میں بڑے قابل احترام علماء ان کو بٹھا کر ایک فیصلہ کرنا چاہیے ازان ہوگی یہ ثابت ہے چند لوگ صحیح نماز ہوگی یہ بھی ثابت ہے لیکن کافی لوگوں کو بچایا جا سکتا ہے اور ایسی بیماری میں جہاں اتنے سارے لوگ جمع ہو اور کسی ایک انسان سے دوسرے انسان کی جان جانے کا خطرہ ہو میرا مذہب اجازت دیتا ہے ان چیزوں کی پھر اس کے بعد جو دوسرا انگل اگر آپ دیکھیں جو میں نے بتایا اگر آپ کے گھر میں کوئی کچھرا پھینکے تو آپ کیا کرتے ہیں تو یہ خدا کی زمین ہے اس میں ہم نے کچھرا تو پھینکا ہے کسی نے کسی نے اپنی اپنی جگہ پر کچھ نہ کچھ تو کیا ہوا ہے تو میں نے سوچا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہی ہم سے روٹ گیا ہے اگر وہ ہم سے روٹ گیا ہے تو اس کو منانے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ مان جائے کہ یہ وبا اگر اس نے بھیجی ہے تو اس کو ہٹا دے وہ قابل ہے وہ اس پر قدرت رکھتا ہے تو میں ایسا ہی قرآن کا جائزہ لے رہا تھا اچانک میرے سامنے ایک آیت آگئی اور مجھے پتہ نہیں کیوں لگا کہ یہ راز ہے یہ راز ہے جس طرح یہ کرونا آیا ہے یہ واپس جا بھی سکتا ہے یہ اس لیے بھی راز ہے کہ بندہ جھوٹ بولتا ہے میرا خدا نہیں بندہ اپنی بات سے مکرتا ہے میرا خدا نہیں اس آیت کے مفہوم کے اوپر آپ اور مجھے گوھر کرنا ہے کہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے کیونکہ اللہ کو انسان سے پیار ہے چاہے اس کا منکہ مذہب کوئی بھی ہو ابراہیم خلیل اللہ ہے خلیل جسے کہا اللہ نے اس خلیل اللہ کے پاس ایک کافر ہی آیا تھا کہا مجھے بھوک لگی ہے مجھے کھانا کھلائیں ابراہیم علیہ السلام کھانا لے کے آگئے پوری سامنے ٹری رکھ دی اور صرف اتنا کہا کہ بھائی کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ کر لو تو اس کافر نے کہا کہ میں تو بسم اللہ نہیں کروں گا ابراہیم علیہ السلام نے ٹری اٹھا لی بندے کہو اللہ تم بسم اللہ نہیں کرو گا پھر کھانا بھی نہیں ہے وہ بندہ وہاں سے نکلا ہی تھا بھی گھر سے نکلا ہی تھا تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اے ابراہیم یہ بندہ ستر سال سے مجھے نہیں مانتا میں نے اپنے بندے کو ایک دن بھی بھوکا نہیں رکھا اور ایک دن تیرے سامنے وہ کیا آ گیا تو نے میرے بندے کے آگے سے کھانا ہی اٹھا لیا جاؤ اسے منا اور اسے کھانا کھلا خلیل اللہ کی بھی دوڑ لگ گئی اس بندے کو منانے کے لیے تو اللہ تو نان مسلم جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ رویہ ہے اور اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوگا لیکن ہمیں اپنے ایمان کو بھی چانچنا پڑے گا کیونکہ نام رکھنا محمد عیسیٰ کافی نہیں ہے نام رکھنا عمر علی کافی نہیں ہے اللہ اطاعت کے ساتھ ایمان کو قبول کرتا ہے صرف نام کو نہیں اس لیے اگر اس آیت پر غور کریں جس کا تعلق ہے دس نمبر سورہ یونس اور اس کی آیت نمبر 54 ہے یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان نے بھی زمین پر گناہ کیا پہلے تو اس آیت کے اندر آپ بھی کھو جائیں اور میں بھی کھو جاؤں کیونکہ اللہ سوال کر رہا ہے کہ اس زمین پر ایک انسان نے بھی تو پوری زمین اللہ کا گھر ہے کون بندہ ہے جو یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا اور ایسے ایسے گناہ جن کا شاید ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی ایک انسان نے بھی زمین پر گناہ کیا اور زمین پر جتنا کچھ زمین پر جو کچھ بھی پڑا ہے سونا چاندی کیا نہیں ہوگا زمین کے اندر سونے کے پہاڑ ہوں گے خزانے ہوں گے یہ سب بھی فدیہ کر دیں قبول نہیں کیا جائے گا یعنی کہ آپ نے اور میرے میں نے اپنے نفسوں پر اتنے ظلم کر لیے اللہ کی زمین کو گناہوں سے اتنا بھر لیا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین پر جو کچھ بھی ہے تم فدیہ کر دو سونے کے پہاڑ کر دو یا چاندی کے پہاڑ کر دو نکلنے والا تیل کر دو جتنا کچھ تمہارے پاس ہے یہ سب کچھ بھی کر دو تو ہرگز قبول نہیں کروں گا مگر چھپکے سے چھپکے سے اب اللہ کہہ رہا ہے مگر چھپکے سے چھپکے سے اگر ندامت کا ایک آس ہو کہہ رہا ہے کہ ندامت کا ایک آس ہو اسے نہیں چاہیے سب کچھ کہہ رہا ہے ندامت کا اور وہ بھی چھپکے سے کہہ رہا ہے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہہ رہا ہے کہ اعلان نہیں کر حجوم میں کھڑے ہو کر مت بتا کہ تو کتنا گناہ گار ہے کہ میں چھپکے سے اگر ایک آس ہو بھی تیری ندامت کا تو میں تیرے ساتھ انصاف کروں گا اس مسیبت کو ٹال دو گا تو ہم چھٹیوں میں اتنا تو کر سکتے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر چھپکے سے اس کو منا لیں ایک آس ہو ندامت کا گرا کر اس کو بنا لیں تو شاید راضی ہو جائے ہمیں ساری احتیاط کرنی ہے ہمیں وہ ساری چیزیں کرنی ہے لیکن ساتھ میں پتہ نہیں کیوں جہاں لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے وہ ہم سے ناراض ہو گیا میں نے اپنی لائف میں یہ منظر نہیں دیکھا پوری دنیا میں جس طرح لوگ ہسپٹلز میں پڑے ہوئے بیٹھ نہیں لوگوں کے پاس ہم تو ایک گری ملک کے لوگ ہیں تو الہگ وہ ندامت کا آسو ہم دے دیں ہم ارادہ کر لیں ہم نے اللہ سے ڈرنا ہے کرونا سے تو لڑنا ہے ہم نے مگر اللہ سے ڈرنا ہے اور کرونا سے لڑنا ہے میرا اور آپ کا عظم یہ ہونا چاہیے ہمارا اعلان بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہاں ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے ہمیں کرونا سے لڑنا ہے تو شاید اللہ تعالی ہمیں ناسو کے صدقے بخشتے اس وبا اس مسئبت سے کیونکہ ہم اور آپ تو گھروں میں بیٹھ سکتے ہیں ہزار اور لوگ ہیں اس ملک میں لاکھوں لوگ ہیں بلکہ اور بہت سارے ملکوں میں ہم یہاں بیٹھے میں ہمیں اندازہ نہیں ہے آپ یو ایسے جائیں کینیڈا جائیں ہم ٹراملنگ کرتے ہیں فیملیز رہتی ہیں ہمیں پتہ ہے ہم یہاں بیٹھ کے سمجھتے ہیں باہر ڈرولر ڈالر کی ٹریز لگی ہوئی وہ لوگوں کھڑتے نہیں بھائی وہ صبح سے زیادہ ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں کوئی پمپ پہ کام کر رہا ہے کوئی دکان میں کام کر رہا ہے کوئی سٹور میں کام کر رہا ہے کیسے وہ پیسے بناتے ہیں کیسے اپنی فیملیز کو بھیجتے ہیں اس کا اندازہ وہاں رہنے والے لوگوں کو ہے سوری معاف کیجئے تو خدارہ ہجوم نہ بنے قوم بنے ہمیں اس سے اس سے نکال دے گا میرا اللہ اگر اللہ تعالی ہمارے ناسوں کو قبول کر لے گا تو نکال بھی دے گا باقی احتیاط کرنے کی ساری تدابیریں وہ آپ کریں اور ساتھ میں میں ایک ڈرن بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو مجھے یقین اللہ سے کہ یہ حفاظت بھی کروائے گا اور یہ اس بیماری کا علاج کا سبب بھی بنے گا یہ آپ نے اپنے گھر میں بنانا ہے اور اپنی فیملی کو پلانا ہے بچوں کو کیسے پلائیں گے بڑوں کو کیسے پلائیں گے جنہیں نہیں ہیں وہ بھی پی سکتے ہیں جنہیں یہ ڈر ہے کہ مجھے کرونا ہو جائے گا وہ بھی پی سکتے ہیں کیونکہ بیماری کا تعلق ہمارے اندر سے ہے آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ اگر ایک شگر والا پیشنٹ ہوتا ہے تو اللہ کا اترا ہوا ہی مینگو ہوتا ہے ہم اسے منع کرتے ہیں کہ آپ میٹھا نہیں کھائیں گے اس لیے نہیں کھائیں گے کیونکہ میٹھاس بڑھ چکی ہے اب اسے باہر سے میٹھا دیں گے تو یہ اور بڑھ جائے گا تو اب کیا کرواتا ہے ڈاکٹر اس کا میٹھا بند کرتا ہے اور اگر شگر ڈاؤن ہو جائے تو کیا کہتا ہے آپ سے کہ میٹھا کھا لیں تو پتہ چلا کسی چیز کا بڑھنا کسی چیز کا کم ہونا اسی کا نام بیماری ہے پھر اسے ہم نے شگر کا نام بھی دے دیا بلڈ پیشر میں کیا ہوتا ہے جب آپ اور میرا بلڈ پیشر ہائی ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے آپ نمک بن کر لیں اور اگر لو ہو جاتا ہے بہت زیادہ تو کیا کہتا ہے آپ نمو پانی پی لیں یا تھوڑا سا نمک چاٹ لیں تو پتہ چلا باڈی کے جو کیمیکلز ہیں جب ان بیلنس ہوتے ہیں تو اس کو مینج کرتے ہیں اس لئے اللہ تعالی نے زمین کو بھی بیلنس رکھا ہوا ہے ہماری باڈی کو بھی بیلنس رکھا ہوا ہے جب چیزیں اپ اور ڈاؤن ہوتی ہیں تو ہمارے معاملات بھی خراب ہوتے ہیں اور یہ تو بیماری ایسی ہے جو ڈائیگنوز نہیں ہے اس کو صرف اس فنکشن کی بنیاد سے دیکھا گیا ہے یہ کہاں سے آتا ہے کیسے اندر بیٹھتا ہے اگر وہ سانس کی نالی میں بیٹھے گا تو کیا کرے گا میدے کے نالی میں بیٹھے گا تو کیا کرے گا لنکس پہ چلا جائے گا تو کیا کرے گا یہ اب سب کو پتا ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن خدا رہا ضرور ایک کام کریں کم سے کم وہ لوگ جو باہر نکلے ہوئے ہیں اپنی فیملی کی کسی کام کی وجہ سے وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ایک دفعہ اسٹیم کر لیں پانی کے ساتھ آکر کیونکہ اس کے سائنس کی جو چیزیں ہیں وہاں سے جانے کے جو معاملات ہیں اس کے وہ زیادہ خراب ہوتے ہیں ماؤس سے اگر چلا جائے تو وہ بھی ڈیمیش کرے گا مگر وہ شاید ڈی ٹوکس ہو جائے باوڈی سے تو جو باہر ہیں وہ ضرور اسٹیم کریں اور جو گھر میں میں نے بتانے کا آپ کو ایک تہوہ سمجھ لیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے گھر میں کیسے بنانا ہے یہ میں پتیلہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے اس کو نوٹ کر لیجئے چار گلاس ہم نے پانی کے لیے چار گلاس ہم پانی کے لیں گے اگر آپ فیملی میں تین چار فرد ہیں تو چار گلاس پانی لے لیں اور اس میں ہم انجیر لیں گے چار ہم انجیر لے کر اس میں ٹکڑے کریں گے چار انجیر ہم لے کر اس میں ہم ٹکڑے کریں گے میں کچن میں جاتا لیکن پھر وہ یہ درہ ویڈیو بنانا مجھے مسئلہ ہوتا تو اس وقت بچے سو رہے ہوتے ہیں گھر میں چار انجیر ہم نے لینا ہے اور انگلی جتنا آپ نے دالچینی لینا ہے دالچینی جو آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہے آپ نے وہ لینی ہے اور یہ فنگر جتنا ایک ٹکڑا ڈالنا ہے دالچینی کا دو آپ نے بڑی علانچی لینی ہے اس کو آپ نے کھولنا ہے ہلکا سا دو بڑی علانچی اور اس کے بعد ہم اس میں پانچ عدد پانچ چھ دانے ہم نے کالی مرچ لینی ہے پانچ چھ دانے ہم نے سات عدد منقہ کشمش کا جو بڑا سائز ہے یہ ہم نے ڈالنا ہے یہ ساری چیزیں جو اس میں میں نے ڈالی ہیں آپ اس کو نوٹ کر لیں اور اس کو اب آپ رکھ دیں پکانے کے لیے اور اس کو اتنا پکائیں کہ یہ چار گلاس دو گلاس رہ جائیں تو اس پانی کا کلر چینج ہو چکا ہوگا اور چار گلاس پکانے کے بعد جب یہ دو گلاس رہ جائیں تو آپ کی میڈیسن تیار ہے اب اس کو جو پینے کا طریقہ ہے جو لوگ پندرہ سال سے بڑے ہیں پندرہ سال سے لے کر وہ اسی سال کے ہیں ان کو آپ دن میں دو دفعہ آدھا آدھا کب دیں گے اور جو بچے ہیں پندرہ سال سے نیچے دو سے تین سال تک تو ان کو آپ نے چار پانچ چمچ دن میں دو سے تین دفعہ دینا ہے چھوٹے بچوں کو تین چار چمچ چائے والے تھوڑے بڑے بچوں کو جو چھے سے دس بارہ سال تک ہیں تو ان کو دو چار ٹیبل سپون پورے دن میں دینے ہیں یا چوتھا کب پلا دینا ہے کب کا چوتھا ایسا دن میں دو دفعہ جو بڑے لوگ ہیں ان کو دن میں دو دفعہ آدھا آدھا کب اور خدا نہ خواستہ کوئی پیشنٹ ہے کنفرم ہے تو اس کو آپ یہ پلا کے دیکھئے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرنے والا تو وہ ہے لیکن کسی تو وہ نیگٹیو آئیں گے اس کو دن میں تین دفعہ پلانا ہے یعنی کہ صبح دوپیر شام یہ فریش بنے گا جب دوبارہ بنے گا تو فریش بنے گا ہر دن فریش بنے گا اور پلایا جائے گا نورمل انسان اس کو جسے ہلکا سا ڈاؤڈ ہے کہ مجھے لگ سکتی ہے یا مجھے ہے اسے نزلا ہے کھانسی ہے بخار ہے یا اسے کرونا ہو چکا ہے اسے کنفرم نہیں ہے تو وہ دن میں آدھا دک کب کر کے دو دفعہ پیے گا اگر کنفرم ہو گیا ہے تو وہ دن میں تین دفعہ پیے گا اور میری روکویسٹ ہے ان ماں سے ان بہنوں سے جن کے بھائی جن کے بیٹے جن کے ہزبن ڈاکٹرز ہیں ان کو یہ کہوہ ضرور بنا کے دیں یا کسی نہ کسی وجہ سے نا کے دے دیں اور ان کو بھی کہیں کہ یہ دن میں دو دفعہ پی لیا کریں اللہ تعالیٰ اس میں شفا ڈالے گا اور باقی ہنبل روکویسٹ ہے دوبارہ کہ خدارہ اب احساس کر لیں اتنا بوجھ نہ ڈالیں کسی گورنمنٹ کے اوپر بھی کہ اسے مجبوراً سکتی کی وجہ سے کچھ اور چیزیں نہ بند کرنی پڑیں تو اس میں ہم سب مسائل میں آئیں گے تو اگر ہم خود ہی ارادہ کر لیں خود ہی اقرار کر لیں کہ نہیں ہم نے خود کو بھی بچانا ہے اور ہماری ذات سے کسی اور کو یہ تکلیف نہ پہنچے تو ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے اپنے گھروں میں امرجنسی کی صورت میں کوئی گھر کا ایک نوجوان چلا جائے سامان لینے اور پوری سیفٹی کر کے جائے دستانے پہننے اس نے ماس لگانا ہے سینٹائر یوز کرنا ہے وہ سب کریں ہماری تین چیزوں کا سلسلہ جاری ہے آج بھی الحمدللہ جس میں ہم سینٹائزر بھی لوگوں کو کمپلیمنٹری دے رہے ہیں جس میں ہم لگانے کے ماس بھی لوگوں کو دے رہے ہیں اور ہم نے اب راشن کا سلسلہ بھی شروع کیا ہوا ہے اور جب تک اللہ نے یہ موقع دیا ہوا ہے اور اس کو کریں گے افکورس اس میں آپ لوگوں نے بھی کنٹیبیوٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ان چیزوں کو بھی قبول کرے اور میں انشاءاللہ پھر کسی اور ایک ٹاپک کے ساتھ آؤں گا آپ کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو اس ڈرنک کی وجہ سے بھی اگر کوئی اچھی بات لگی ہو تو اس کی وجہ سے بھی جتنا لوگوں کو شیئر کر سکتے ہیں ضرور کریں اور مجھے آپ لوگ ضرور کومنٹس میں لکھیں کہ اور کیا چیزیں ہیں جس پر مجھے بات کرنی چاہیے تب تب کے لیے مجھے بھی اجازت دیں اسلام علیکم